ہندو سینہ کی اور سے پوسٹرز چسپا کر دیے گئے ہیں لکھا گیا ہے کہ دیش کے دشمنوں سے آزادی ماوادی آتنکوادیوں سے آزادی سینہ کو گالی دینے والوں سے آزادی اور سینہ کی ہتیا کرنے والوں سے بھی آزادی اشویر جین ہمارے سوگی فون لائن پر کیا کچھ ان پوسٹرز میں اشویر لکھا گیا ہے کس طرح نشانہ سادنے کی کوشش دو سو سے زیادہ اس طریقے کے پوسٹرز جینیو مین گیٹ کے باہر لگائے گئے ہیں اور یہ سجید یادہ ہندو سینہ کی طرف سے لگائے گئے ہیں جن پر لگاتار یہ بتایا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہندو سینہ ان پوسٹرز کی پیچھے ہے حالانکہ پولیس کی باری تعداد میں سرکشہ بنے لیکن پوسٹرز میں صاف طور پر لکھا گیا ہے جس طریقے سے آزادی کے جو سلوگنٹ جینیو سٹوڈنٹ دوارہ کئی بار پروٹیس میں سنتے ہیں اسی کو لے کر اب ہندو سینہ کی طرف سے اس طریقے پوسٹرز لگائے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کہ ڈلیس کے نام پر گندی راجمتی کرنے والوں سے آزادی امبیٹکر کے وچاروں کی حتیہ کرنے والے کمیونسٹوں سے آزادی اور امبیٹکر کے سمیدان کو نہ ماننے والے لیفٹ سے آزادی لیفٹ پارٹیز کے خلاف ہندو سینہ نے یہاں پر یہ پوسٹرز لگائے جس پر سیدھا سیدھا چھاتر سنگڑنوں کے اوپر اور چھاتروں کے اوپر پرار کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایشویر یہ بلکل یہاں پر نشانہ سادنے کی سار طور پر کوشش کی ہے موجودہ ستھی کو دیکھتے ہوئے لیکن ابھی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کیا ستھی بنی ہوئی ہے فلال کل جو کچھ ہوا اس کے بعد جی پولس کا باری پرشاشن یہاں پر تینات ہے جینیو مین گیٹ کے بار کسی کو بھی اندر انٹری نہیں دی جاری ہے تو وہ طرف سے اس بار بھی بیرگیٹنگ کر دی گئے کل جس طریقے سے جینیو پریسیڈنٹ آئیسا گوش نے یہ بتایا تھا کی لگاتار پرٹیز جاری رہے گا کیونکہ جب تک وائس چانسلر کو ان کے پچھے نہیں ہٹایا جاتا ہے تب تک جینیو کے سٹوڈنٹس پرٹیز کو نہیں خارج کریں گے ریسی کے چلتے لگاتار پرٹیز ہوگا آج بھی دوپیر کے بعد پرٹیز کی سمبابنہ ہے جو جینیو کے اندر ہوگا یہ مانگ ضرور زیادہ طور پر اشویر لگاتار ہوگی لیکن خودہ چاری منسٹری کے اور سے بھی کہہ دیا گیا کی وائس چانسلر کو پت سے اٹھا دینا سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے پوری طرح سے اس ماملے کو آگے بھی دیکھنا ہوگا بہت بہت شکریہ اشویر ہے آپ ہمارے ساتھ جوڑے سمام جانکاری کے ساتھ